زبان سے ہم ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں حقیر سمجھنا کم تر سمجھنا زبان کے دریئے سے تکلیف دے کر کے ہم اپنے بھائی کا ہسی مزاق اڑا کر کے ہم اس کو کم تر سمجھتے ہیں یہ صفت بھی بہت خطرناک ہے زبان سے یہ غلطی بھی ہم کرتے ہیں یہ خطرناک ہے اللہ نے سورہ حجرات آیت نمبر گیارہ میں اس کے تعلق سے تنبیہ دیا کیا کہا اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر گیارہ میں اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مزاق مت اڑاؤ ہو سکتا ہو جس کا آپ مزاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو اور خصوصی طور سے عورتوں میں یہ صفت موجود ہوتی ہے عورتوں میں مزاق اڑانے کی صفت ایک دوسرے کو کم تر اور حقیر سمجھنے کی صفت زیادہ موجود ہوتی ہے یہاں اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد اب خصوصی طور سے عورتوں کو خطاب کر رہا ہے عورتوں کو کہہ رہا ہے اسی طرح کوئی عورت یہ نہ کہے یہ نہ سمجھے کہ میں فلاہ عورت سے بہتر ہوں اس کا حصی مزاق نہ بنائے شاید جس کے بارے میں وہ مزاق بنا رہی ہے شاید جس کے تعلق سے وہ یہ بات کہہ رہی ہے وہ عورت اس سے زیادہ بہتر ہو اس سے زیادہ اچھی ہو یہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ عورتوں کے تعلق سے یہ بات کہی کہ عورتیں بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی پری صفت ہے کہ ہم کسی کا حصی مزاق اڑائیں اس کو زلیل اور رسوا کریں اس کو کمتر اور حقیر سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے بھائی کو وہ حقیر سمجھے اسی مزاق اس کا اڑائے اس کو کمتر سمجھے یہ انسان کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ صفت اپنا رہا ہے تو گویا اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہے اللہ کی نظر میں وہ مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا ہے محترم ناظرین اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں ہم دیکھتے ہیں آدھ ہر آدمی ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہا ہے ہر آدمی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھ سے اوپر کون ہے مجھ سے زیادہ بہتر کون ہے میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے کمتر ہے یہ معاشرے کی ذہنیت بن چکی ہے ہر شخص کی یہ سوچ بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے اندازہ لگائیے اللہ نے قرآن کریم میں کتنے واضح انداز سے فرما دیا کہ یہ چیز معاشرے کے لیے بہت ہلاکت اور تباہی والی بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں